موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بین الماء وطیم وعلا آنہی واصحابہی اجمعین اما بعد محترم سامین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ خواب میں پانی دیکھنا اور اس کی تعبیر اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے یا مزے دار خوشگوار پانی اس نے بہت زیادہ پیا ہے یا میلہ کچیلہ گدلہ پانی پیا ہے یا گرم پانی پیا ہے یا کسی شخص کو پانی میں گرا دیا گیا ہے یا وہ شخص خود پانی میں گر گیا ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد شابان آپ دیکھ رہے ہیں نور اچلام پوڈکاست یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں پانی دیکھے کہ وہ ستھے آب پر پانی کی طرح چل رہا ہے جیسے دریا اور نہر کا پانی چلتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کے پاک اعتقاد اور اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے اور اگر صاف پانی اور خوشگوار پانی بہت پیا ہے تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی یعنی اس کی عمر لمبی ہوگی اور ایش ویشرت کی زندگی گزارے گا اور فرمایا کہ اگر بے مزے پانی پیا ہے تو یہ اس کے برعکس ہے یعنی اس کی عمر کم ہوگی اور مشکلات اور تنگی میں یہ وقت گزارے گا اور فرمایا کہ اگر دیکھے کہ صاف اور اچھا پانی پیتا ہے تو فرمایا کہ یہ تمام جہان کا بادشاہ ہوگا یا پانی کی مقدار کے برابر اسے مال و نعمت کا حصول ہوگا مال ملے گا اس کو یا نعمتیں حاصل ہوں گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ گرم پانی پیا ہے تو فرمایا کہ یہ اس شخص کی بیماری اور رنج میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو پانی میں گرایا گیا ہے اس پر گرم پانی گرایا گیا ہے فرمایا کہ اس کو خبر بھی نہیں ہے اس بات کی تو یہ دلیل ہے کہ یہ شخص بیمار ہوگا اور اس کو سخت غم پہنچے گا اور فرمایا کہ اگر دیکھے خواب میں کہ پانی میں گرا ہے کسی نے گرایا نہیں بلکہ خود گرا ہے تو فرمایا کہ یہ رنج اور غم میں گریفتار ہوگا تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اس کی چند صورتیں پانی خواب میں پانی کا دیکھنا اور اس کی تعبیر اگر آپ بھی اپنے خواب کی تعبیر جانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے ورسپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو